اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کی جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے ایمینیٹی لڈو بنا رہے ہیں تو دیکھئے تل گر اور ممپھلی مکھانے ہیں اور ساتھ میں کوکو نٹ بیس میں ایڈ کر رہا ہے تو آپ لوگ اسے ویڈیو کو فل دیکھئے اور بہت اچھی ویڈیو بنی ہے اور اتنی فیدرمند ہے ویڈیو اور بہت ہی ایزی بنائی ہے اور میری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے بناتے ہیں ویڈیو اس کے لیے میں نے ممپھلی لے لی ہے اور اس کو میں نے 1200 گرم ممپھلی ہے اور 2500 گرم ہی میرے پاس تل ہے اسے میں اچھی طریقے سے روست کرلوں گی دلوں کو اس کو جو ہے روست کرلیں گے اور اسے کلر اس کا چینج نہیں کریں گے ایسے ہی لائٹ ہی اسے روست کریں گے اور اس کے اندر ممپھلی کے دانے جو میں نے اس میں لیے ہیں وہ بھی بھنے ویں ممپھلی لی دی لیکن پھر بھی ہم تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی روشٹ کر رہے ہیں ممپھلی بھی اچھی سی اس کے اندر سے زیادہ ہلکا سا ہم نے روشٹ کیا ہے اسے بھون گئی ہے بہت اچھی خوشبو آنے لگی ایک دم سے اور تیل بھی خوب اچھے سے روشٹ ہو گیا ہے اور دیکھئے اب اسے جو ہے میں میکسر گرائنڈر میں اسے گرائنڈ کروں گی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے ہمیں اس میں گرائنڈ کرتے چلے جائیں گے اس کا پورڈر ایک تیار کر لیں گے دیکھئے میکسر میں ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پورڈر تیار کریں گے دیکھئے پورڈر اس کا میکسر میں تیار ہو گیا ہم نے پیچھ لیا ہے اسی طریقے سے سارا سارا ہی اس کا پورڈر بڑھا لیں گے دیکھئے کتا اچھا سا ہو گیا ہے میکسر میں اور میں نے مکھانی لے لیے ہیں اسے روشٹ کروں گی اور اس کے اندر میں ناریل یعنی کہ کھوپڑا جو ہوتا ہے کوکو نٹ وہ بھی اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر جو ہے کوکو نٹ بھی ہم ایٹ کر لیں گے دیکھیں اسے بھی ہلکا سا ہی روست کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ اس میں بھی تیل نکلنے لگتا ہے اور اس کو بھی گرائنڈر میں ہی مکسر میں ہی گرائنڈ کر لیں گے اور مکسر اس کا اسی میں تیار کریں گے یہ بھی اس میں چلا گیا اور اس کو دیکھیں اس کا بھی یہ بھی تیار ہو گیا اچھا سا یہ بھی اچھا سا تیار ہو گیا ہے اور اسے میں نے سارے جو مکچر رکھا تھا میرے پاس اس کا گھوڑ تل تل اور ناریل مکھانے سب اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہیں اب میں نے اس میں گھوڑ لیا ہے گھوڑ بھی میں نے دھائی سو ہی گرام لیا ہے تل دیا تو اتنے ہی گھوڑ لیا ہے آدھا کپ پانی میں نے اسی فرائی پین میں لوٹ لیا ہے جس میں میں تل اور ساری چیزیں اس میں فرائی کر رہی تھی ساری چیزیں اس میں فرائی کر رہی ہیں اسی میں نے آدھا کپ پانی اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے اور پھر میں اس میں گھوڑ اس میں اس میں اچھا سا پکا لوں گی گلڑ کو دیکھیں گلڑ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں نے بہت ہی لو فریم پہ ہی سے گلڑ کو میٹ کر رہا ہے جس سے یہ جلے نا دیکھیں پورا اچھا سا اس کا مکچر بھی تیار ہو گیا ہے میش ہو گیا ہے خوب اچھا سا خوب بڑیا سا اسے میں نے ایسے بیچ بیچ پہ میں اس کو اس طریقے سے میش کرتی رہی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تو دیکھیں من کے تیار ہو گیا ہے یہ بھی اب میں اس میں یہ جو تل گلڑ مکھانے اس کے اندر اس کو تھنڈا کر کے اس میں ایٹ کر رہی ہوں گنگنا ہی ایٹ کر رہے ہیں زیادہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر وہ گلڑ جمنے لگے گا اس کے اندر میں نے اس کو اچھا سا میش کر کے تھوڑا تھوڑا میں نے اس میں ایٹ کر رہا ہے زیادہ اگدم سے ایٹ کر دیں گے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ پتلا ہو جائے اور پھر اس کے لڑو بننے میں مشکل ہوئے تو تھوڑا تھوڑا میش میٹ کر کے اور لڈڈو بنانا شروع کر دی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے پہلے تو اور پھر میں لڈڈو بنانا شروع کر دوں گی خوب اچھا سا اسے میش کرنا ہے اس کے اندر اور اب لڈڈو بنانا شروع کر رہا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے گڑک اور گڑک کو تھوڑا سا تھنڈا ضرور کر رہی ہے جس سے ہاتھ نہ جلیں اور دیکھیں لڈڈو اچھی طریقے سے بن کے آ رہے ہیں آرام سے دیکھیں لڈڈو بننا شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے مزیدار بن کے آتے ہیں یہ لڈڈو اور سردیوں میں یہ ونٹر اسپیشلی بن رہے ہیں تو سردیوں میں اس میں تل ہیں گڑھ ہیں اور دیکھیں کیلشم کی کمی کوئی پورا کرتا ہے ساری چیزیں ہم نے جو ہیں ایسی بنائی ہیں کہ سردیوں میں ہم ایک لڈڈو روز کھا لیں اور زبردست بن کے آتے ہیں یہ آپ لوگ بھی بنائیے اور گھر میں ہی بنائیے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہی میں نے بتایا ہے دیکھیں بن کے تیار ہو جاتے ہیں فٹا فٹ دیکھیں پھر سے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر جو مکچر تھا وہ اس میں ایڈ کر رہا ہے پھر اس میں ڈال رہا ہے تو اسے جو ہے اس لجے سے تھوڑا تھوڑا روک روک کے ہم نے اس میں اس کا گھڑو کا جو ہے میش کر رہا ہے گھڑو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس میں ڈالا ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے بہت ہی ایزی ریسپی بنائی ہے اور دیکھیں بن کے لڈو اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو آپ اپنے ریسپوں میں ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکون کو پیس کریں جسے میری آنے والی ویڈیو آپ سب کو دیکھنے کو ملے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ